دنیا بھر میں کرونا کا پھیلاو جاری ہے محلق وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اب 31,38,919 ہو چکی ہے جبکہ ہلاکتیں 2,18,000 سے زائد ہو چکی ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے مزید 2,470 امواز کے بعد اب تک 69,000 افراد موت کے موہ میں پہنچکے ہیں جبکہ اس سے بیوار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 10,35,000 سے زائد ہو چکی ہے امریکہ کے ہسپتالوں میں 8,34,000 کرونا مریض اس وقت زیرے علاج ہیں جن میں سے 15,000 کی حالت تشویشناک ہے دنیا بھر میں کرونا کے سائے ہر خیفتہ وائرس سے متاثر ہے امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بیتا حال دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 19,64,000 سے زائد مریض اب بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے 57,000 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 9,56,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں برطانیہ میں 546, اٹلی میں 342, فرانس میں 366, فین میں 301, ترکی میں 92, ایران میں 71 ہلاکتیں ہوئیں برطانیہ میں کرونا سے ہمواد کی تعداد 21,000 سے زائد ہو گئی جبکہ متاثرین کی تعداد 1,61,000 سے بڑھ گئی ہے سپین میں کرونا کے اب تک 2,32,000 سے زائد متاثرین سامنے آئے جبکہ اس وبا سے ہمواد 23,000 سے بڑھ چکے ہیں اٹلی میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد 27,000 سے زائد ہو چکی ہیں جبکہ 2,505,000 کیسے سے پوچھ ہوئے ہیں فرانس میں کرونا وائرس کے باعث مجموعی ہلاکتیں 23,660 ہو گئیں جبکہ کیسز 1,65,000 سے بڑھ گئے ہیں جرمنی میں کرونا سے کن امواد کی تعداد 6,000 سے بڑھ گئی جبکہ کیسز 1,69,000 سے بھی تجاوز کر گئے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے جانبھاک ہونے والوں کی تعداد 2,992 ہو گئی جبکہ کیسز 1,14,000 سے بڑھ چکے ہیں ایران میں کرونا سے بڑھنے والوں کی کل تعداد 5,887 ہو گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 92,000 سے زائد ہو چکی ہے موسیقی